ایک بدان سوا میں ہم نے اپنے امپی لائٹ فنڈ سے دس کور کی لاغت سے بچیوں کے لیے جونئر اڈیگری کالیس کی منڈنگ بنایا اس میں نرکیاں ہجاب بھی پہنتی ہیں نہیں بھی پہنتی ہیں وہاں پر کام ہوگا دو مہینہ پہلے ہم نے وہاں کے کارپریٹر دسیر صاحب یہاں پر اترنا میں آپ کے درمیان ہوں سے پوچھ دیجئے حلقہ سملی کاروان میں ہم نے سرکار کے پاس بیٹھ کر صرف ایک بدان سوا میں ہم نے دو سو نووت کور کی دریجلائن منظور کروائی صرف ایک بدان سوا کی مثال دینا دو سو نووت کور کی دریجلائن منظور کروائی ہمارے بھائی امپر انتیل اویسی کی بدان سوا چندرانڈ رکھے میں وہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی تین سو کور کی سریجلائن منظور کروائیے ہم منسٹر سے جا کر بات کیے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ صدبائی جو ہمارے منسٹر کا نام کیٹی رامراو ہے کیٹی آر دے کہا کہ صدبائی ایک مہینے کا ٹائم دو مہین چندرانڈ رکھے میں بھی تین سو کور کی سریجلائن منظور کروائیے ہمارے مزرگوں نے میڈیکل کالیج، انجینرلی کالیج، ایم بی اے، ایم سی اے کالیج سکول آف نرسنگ اور دو دو دواقانے ہم لوگ چلاتے ہیں کم سے کم پیسوں میں وہاں پر غریبوں کا علاج ہوتا ہے میرے بھائی یہ کوئی ہم کسی سے پیسہ نہیں لیے بلکہ آپ نے جنہوں کو اور ڈال کر طاقت پر منایا تو ہم اس طاقت کا استعمال آپ کے لیے کیے اور یہ تمام اداروں کو قائم کیا یہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، ہمارے ذاتی نہیں ہیں اور اللہ بیدہ جانتا کہ اس میں سے ایک پیسہ بھی ہم نہیں لیتے ایک ترسٹ ہے، وہ ترسٹ چلاتا ہے ہم مر جائیں گے، ہم زمین کی جزا بن جائیں گے اور انشاءاللہ ادارے سنویں خیامت تک آباد اور ساناب رہے یہ منلس نے کام کیا اور پھر آپ کے ایک اور مثال دیتے کوویٹ کی دوسری ویف میں پچھلے سال جون جولائی آگس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کو دن میں کئی فون آتے تھے بچوں کے وہ جو بچے زماتوں میں کام کرتے کھانا کوئی فون پر آڈر کیا تو ایک لڑکے نے ہم کو فون کیا کہ ستا ہماری موٹر سیکل کے اوپر دس ہزار کا پولیس کا ٹرافک کا چالانے اور ہم زماتوں میں کھان کرتے ہیں میں دن میں سوڑوں کے نہیں کماتا ہوں دس ہزار کھان سے دھوگا میں کوئی احسان جت لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں نے فوراً مندلس کے طرح ذمہ داروں کو فون کیا اور اس مطالقہ وہاں کے کارپوریٹر کو مندلس کے صدر کہا کہ بھائی یہ غریب بچہ اس کا انتظام کرو دیر گھنٹے کے اندر اس کا جو ٹرافک کا چالان تھا دس ہزار روپے دیئے وہ بچہ خوشی سے پورا کوئیٹ میں کام کرتا رہا کچھ کما لیا پھر کوئیٹ نے سنیے سنیے ابھی ارے ان کو جیتا ہو زندہ باز ہوں بھی بولیں گے اور خلیل آماز میں ڈاکٹر ایوب کو دوسری بات یہ ہے کہ کوئیٹ کی مہاماری میں آپ وہ مثال میرے اتر پردیش میں بھی آپ نے دیکھا کہ پانی کے اوپر لاشیں تیر رہی تھی ندی کے گنارے کتے کسی کے باپ اور ماں کی لاش پر کتے لوس کرتا رہے تھے اتر پردیش میں غریب کو آسیزن نہیں ملا اسپطال ملا تو بیٹ نہیں ملا بیٹ ملا تو دوائے نہیں ملی بیسے تھے ایم پی ہم نے کیا کیا ہم نے ہمارے ستر میں آج کو آسیزن سلینڈر ہم نے فری میں ایجنتہ میں دی آج کو آسیزن سلینڈر اور ایک پرویٹ پیشن کو ایک سلینڈر کافی نہیں ہوتا کم سے کم اس کو سہت ہونے تک ساتھ ایک آج شلینڈر اس کو رمبک فری میں ریپ پی کرائے اور ناصر فیدر آباد بھر کے اختر علی مان صاحب ہمارے بیار پدیش کے صدر بھائی میں آپ پوچھ لیجئے ہم نے اختر بھائی کے پاس میں اکسرم کونسنٹریٹر میں جائے کہ اختر بھائی جو بیہار کا بھارت کا جس طرح اسمان کا علاقہ سیمان چلے سیمان چل کی جنتہ تو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پانچ وجائے تو کامیاب کی آرنے کا اختر بھائی آج بھائی کی جنتہ پریشان ہے بیہار کی سرکار درمیان ملیے تو محصول کونسنٹریٹر بیہار کو بیجائے بیہار کو بیجائے ہمارے ہمارے ہمیرے کو دو دو محصول کونسنٹریٹر دیئے کہ رکھئے اسپتال میں دیجئے بڑا کام نہیں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ ہمارا بھائی جیتا بھی آرنے سے پانچ بھائی جیتے اور انگاباد سے بھائی ایم پی جیتا دھولیا مہارا اسٹران میں اور مالے گاؤں میں مستی صاحب ہمارے امیلے ہم نے اور انگاباد اور مالے ہم دھولیا کو بھی آکسیجن کونسنٹریٹر بھی جائے بتاؤ کوئی سیاسی راج جیتا کوئی پارٹی اس طرح کا کام کیا کوویڈ کے سکنگ ویل پہ ہمارے مجلس کے ادراباد کے ذمہ دار اپنی جان کو جو کم میں دار کر کوویڈ کے مریضوں کے پاس آکسیجن سلندر لیا کر دیتے تھے گھر پر لا کر دیتے تھے